بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلباء و طالبات امید ہے آپ سب خیریت سے ہونے صلی اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے احساس افادت فرمائیں اور ہم سب پہ ہمارے بہنے عزیز پاکستان پہ ہمارے حمد ناظر آج مورفہ 15 مئی بروز جمعہ المبارک ہم لوگ سورت الانفال کے سبق نمبر آٹھ کی ایکسسائز جو ہے اسے حل کریں گے اس سے پہلے گزشتہ دو لیکچرز میں ہم نے سورت الانفال کا سبق نمبر جو آٹھ تھا وہ مکمل کیا تھا آپ ادرہ جانتے ہیں آج اسی سبق کی ایکسسائز جو ہے اسے ہم پڑھیں گے سبق نمبر آٹھ ایک دفعہ دیکھئیجئے اور اس کا ترجمہ آپ حضرات ایک دفعہ پڑھ لیں اس کے بعد پھر میں اس کی ایکسسائز آپ کو حل کرواتا ہوں ترجمہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں پڑھنے کا تاکہ جب ہم ایکسسائز کریں ایکسسائز جو کے سبق میں سے ہی ہوتی ہے تو اس کے الفاظ معانی اور اس کے جو سوالات جوابات ہیں اور جو بفروم ہیں وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اس لیے آپ کو میں پانچ منٹ دیتا ہوں آپ اس سبق کو ذرا ایک مرتبہ پڑھ لیجیے سبق کو ذرا ایک دیتا ہوں 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 یہ سبق نمبر آٹ کا ترجمہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اگر کچھ رہتا تو اس کو دیکھیں چینلی کے ساتھ آپ لوگوں نے دیکھیں چینلی کے ساتھ آپ لوگوں نے دیکھیں چینلی کے ساتھ موسیقی 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 یوفا پورا کیا جائے گا یہ کونسی آیت میں استعمال ہوا یوفا وَمَا تُن فِقُوا مِن شَئِن فِي سَبِيلِ اللَّهِ یوفا سورة الانفال کی آیت نمبر سکسٹی اور سبخ نمبر آٹھ کی آیت نمبر دو میں استعمال ہوا یوفا پورا کیا جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس لفظ تھا جاناہو وہ مائل ہوئے یہ کونسی آیت میں استعمال ہوا تو یہ سورة الانفال کی آیت نمبر سکسٹی فن میں استعمال ہوا جاناہو وہ مائل ہوئے اس سبخ کی آیت نمبر تین ہے اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے لِسَّلْمِ سُلَہ کے لئے تو وہ بھی اسی آیت میں استعمال ہوا لِسَّلْمِ آیت نمبر سکسٹی ون میں پھر ہمارے پاس لفظ تھا ایادہ اس نے تائید کی یہ ہمارے پاس سبخ میں اُوَلَّذِي ایادہ کا آیت نمبر سکسٹی ڈو ہے سورة الانفال کی ایادہ اس نے تائید کی اس کے بعد ہمارے پاس لفظ تھا حَسْبُقَ اللَّه یہ ہمارے پاس کون سی آیت میں استعمال ہوا یہ ہمارے پاس اس سبقتی آخری آیت میں استعمال ہوا اور سورة الانفال کی آیت نمبر سکسٹی فور میں ہم نے پڑھا یا ایوہ النبی حَسْبُقَ اللَّه حَسْبُقَ امید ہے اس انداز سے آپ کو الفاظ مانی کی پہچان بھی ہو گئی ہو کہ اس سبقت میں کون سی آیت میں کون سا لفظ جو ہے وہ کس انداز سے استعمال ہوا اب ہمارے پاس ایکسرسائز کا دوسرا حصہ ہے اہم ترین حصہ اَسْوَالُ الْاَوَلْ سوالات کے جوابات ہیں اَسْوَالُ الْاَوَلْ پہلا سوال ہے ہمارے پاس ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دی آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ دیکھا سبقت فاظ مانی بھی ایک اچھے انداز کے ساتھ پڑھے آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اس کا کیا جواب ہے خود سے ذرا سوچیں کہ اس کا کیا جواب ہے سبق میں اس کا جواب موجود ہے میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ ذرا سوچیں ان آیات میں یعنی سورج الانفال کی سبق نمبر آٹھ کی جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی تیاری کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد کی تیاری کے بارے میں حکم دیا ہے واعیدو لہم آیت نمبر سکسٹی واعیدو لہم کہ دشمنوں کے شر اور فساد سے بچنے کا طریقہ بتایا کہ جتنا تم سے ہو سکے افرادی قوت مادی وسائل وغیرہ جو ہیں وہ دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے معلوم اور نامعلوم دشمن جو ہیں ان کو تم سے مرحبوب کر دیں جنگ تو پڑے دور کی بات ہے وہ تمہارے ساتھ جنگ کا سوچے میڑا اور فرمایا کہ اس تیاری پر جو خرچ ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا پورا پورا بتلا دیں آیت نمبر سکسٹی اس ترواب ہے واعیدو لہم مستطاعتم جہاں تک ہو سکے خوج کی جمعیت سے اور گوڑوں کو تیار رکھنے سے دشمن کے مقابلے کے لیے مستعید رہو اس سے خدا کے دشمنوں تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا ان لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے حیبت بیٹی رہے گی اور جو کرس تم رہے خدا میں خرچ کرو گئے اس کا سوا تم کو پورا پورا دیا جائے گا یہ ہے اس سوال کا جوال اب ہمارے پاس آ جاتا ہے سوال الثانی دوسرا سوال دوسرے سوال میں ہمارے پاس تین آیات دی ہیں پہلی واعدو لہم مستطاعتم من قوة والی دوسری ہوا الَّذِي يَدَدْ بِنَسْلِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَالِي اور تیسری کہ آپ کو یاد ہوگا آپ جانتے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں تو میری اس امید کو کبھی توڑیے گا مت سبخ جو ہے وہ یاد ضرور کیا کریں پہلی آیت جو ہے اس کا مفہوم بتانے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ کریں اس آیت کا ترجمہ کیا ہے وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَضَعْتُمْ مِّنْ قُفَّةِ اور تیار لکھو تم ان کفار سے لڑائی کے لیے جو تم سے ہو سکے اور اس میں گھوڑوں کو اور جو ہے اپنی فوج کی جمعیت وغیرہ سے اپنے آپ کو ہر وقت تیار لکھو ترجمہ آپ لوگ جانتے ہیں دیکھنی جیئے اس سبب میں وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَضَعْتُمْ جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت سے اور گھوڑوں کو تیار لکھنے سے اپنے آپ کو دشمن کے مقابلے میں مستعد رکھو اس سے اللہ کے دشمنوں تمہارے دشمنوں اور اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو تعمر نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ان کے دلوں پر تمہاری عیبت ڈیٹھی رہے گی پہلی ہم ترجمہ کریں گے پھر مفہوم بیان کریں گے مفہوم اس کا کیا ہے مسان ہے بار بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان آیات میں دشمنوں کے شر اور فساد سے بچنے اور جنگوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتایا گیا کہ جتنا تم سے ہو سکے افرادی قوت اور مادی وسائل سے دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار لکھو اور اس کی خوب تشہیر کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے معلوم اور نامعلوم دشمن جو ہیں ان کو تم سے مرکوب فرما دیں اور وہ تم سے جنگ کا سوچے بھی اور فرمایا کہ اس تیاری پر جو کچھ خرچ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں پورا پورا اس کے بعد ہمارے بعد دوسری آیت ہے اس کا ترجمہ کریں وہی تو ہے اس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تمہیں کو تقویت بخشی اللہ فبین قلوبیم اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی لو انفقت تمافی الارضی اگر تم دنیا پر کی دولت بھی خرچ کرتے تو ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے ولیکن اللہ اللہ فبینہ لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی اس کا مفہوم کیا ہے اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ بنے گا کہ ان آیات میں مسلمانوں کی باوجود قلت اسباب کے کامیابی اور کامرانی کی وجوہات بیان کی گئی جن میں پہلی وجہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور مسغد ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی کی پہلی وجہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اور مسغد ہے اور دوسرا مومنین کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپس میں ایک دوسرے کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانساری کا جذبہ پیدا ہونا یہی وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے آج نہ وہ صرف آپس میں شیر و شکر ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اندردی رکھتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانسار ہوتے ہوئے دشمن کے لیے موت کا ایک بغام ہے یہ صرف اللہ کی رحمت ہے ورنہ یہ جذبات تو دنیا کی خزانیں اٹھا کر بھی پیدا نہیں ہو سکتے کون سے جذبات ایک دوسرے کے ساتھ اتنی شد کی جو محبت ہے اور جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے جنوں میں اللہ تعالی نے پیدا فرمایا اس کے بعد ہمارے پاس آجاتی ہے تیسری آیت یا ایوہا نبی حسک اللہ و من اتبعکم ترجمہ کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے لیے اور آپ کی فرما برداری کرنے والے محبنوں کے لیے کافی ہے اس آیت کا مفہوم کیا ہے اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ یہ آیت جو جو غزبہ بدر میں نازل ہوئی اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کے دلوں کو مصبوط کرنے کے لیے اور ان کی تسلی کے لیے اللہ تعالی میں نازل ہوئی کہ ان کی تعداد تھوڑی ہے اور ان کی جو جنگ کے لیے تیاری نہیں ہے تو یہ بے سرو سمانی کی جو حالت ہے اور مقابلے میں دشمن بھاری تعداد موجود ہے اور ان کے پاس وافت مختار میں سمان ہے یہ دیکھ کر وہ مرعوب نہ ہو ان کے دل میں کوئی بات نہ آئے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایوہاں نبیو حشبک اللہ ومن اتبعاک من الممینین اے نبی صلو اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو بھی اور مومینین میں سے جو آپ کے پیروکار ہیں ان کو بھی کیا ہے کافی ہے یہ ہماری آج کی ایکسرسائز مکمل ہو گئی امید ہے آپ کو سمجھ آئی گوگی میری امید کے ساتھ ساتھ میری یہ دعا بھی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہانوں کی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائیں اور علم کے لیے آپ کے سینوں کو آپ کے ذہنوں کو بول دیں علم کا نور عطا فرمائیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں اور بالخصوص میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں بیٹا جی سبخ کو ساتھ ساتھ یاد کیا کریں ہم لوگ سبخ الانفال کے سبخ آٹھ جو ہیں پڑ چکے ہیں ہم نے آٹھا سبخ کودش کا دو لیکچرز میں پڑا تھا اور آج اس کی اسے سائز پڑی ہے اس کو یاد کریں اچھے طریقے سے یاد کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ہم یوناصر ہو وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاوِ مَعْدِينَ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَمَرَكَاتُمُ سبخ casلی مجھلا ہم مجھلا سبخ مجھلا سب documentation موسیقی